بہت سانعید ابھی میں نے قرآن کے ایک آیت بھی تلارت دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آیت کے سامنے پیش دیئے اللہ تعالیٰ نے انسائید کے اندر عام انسانوں کو مقاتل کر کے انسائید فرمایا لوگوں آپ نے اس اللہ سے درو جس نے ایک جان سے انسانوں کو پیدا کیا تمہاری بیویوں کو اور تمہارے جوڑے کو پیدا کیا اور جس مرد و زن اور اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے بے شمار مرد و رہو کو پیدا کیا اور اس اللہ سے درو جس کا واسطہ دے کر کہ تم اللہ سے مہنٹو جس اللہ کا واسطہ دے کر کہ آت اس میں ایک دوسرے سے سوائی کرتے ہو اور قرابت داری کے بیرے میں اللہ سے رہتے ہو بلا شبہ اللہ تبارت و تعالیٰ تمہاری اوپر نگاہ رکھنے والے تمہارے نگردار کرنے والے ہیں تمہارے نگرانی کرنے والے ہیں اور ہر وقت تمہارے ہر حرکت و سکون کو نور کرنے والے اور اس کو ریکارڈ کرنے والے ہیں حضیز کے اندر آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشایت فرمایا کہ جب اندہ نکاح کر لیتا ہے شادی کر لیتا تو وہ اپنے دین یا اپنے ایمان کے آجے اس سکھوں کو کمل کر لیتا ہے اس کی آدھے کی تکمیل کے بعد اسے چاہیے کہ جو آدھا باقی رہا ہے اور اس کے بعدے جو اللہ کے آدھا سے دفتہ ہے اس سے پہلے کے جمعہ کے اندر ہم نے زبائی سے متعلق جو انسان نکالتا ہے اس کے بعدے میں تفسیر سے گفتگو کی تھی کہ ہماری ہر بات کو اللہ کی طرف سے جو مقرد فرشتے ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ سارے ریکارڈی ہیں ہمارے سامنے پیامت کے دن روز محشر ہمارے سامنے رہ دیئے گا انسان کے حلاقت اور بربادی اور اس کے جہنم بجانی کے دو سبب ہیں دو وجہ ہیں ایک تو اس کے زبان کی کھیتی ہے اور ایک اس کی شرمگاہ ہے اسی لیے لیے حدیث کے اندر آجال پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مجھ سے دو چیزوں کی گارنٹی لے لیں میں اس کے لئے جنت کی زمانت لیتا ہوں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں جو اور دو داروں کے درمیان کی چیز ہے اس کی گارنٹی لے لیں یعنی زبان کی اور گارنٹی لے لیں جو اس کے دو داروں کے درمیان کی چیز ہے یعنی شرمگاہ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے حلاقت اور اس کی جہنم بجانے کی دنیا دو وجہ ہے ایک تو زبان کی اور دوسری شرمگاہ اسی لئے اس حدیث کے اندر کو ابھی میں نے آج کے ساتھ میں پیش کیا اللہ کے لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جو شادی کر لیتا ہے ہکار کر لیتا ہے اور عفت اور پانداملی کا راستہ اختیار کر لیتا تو وہ جہنم کے دو راستہ جہنم میں پہنچنے کے جو دو راستہ تھا اس میں سے ایک راستہ کو اس کا محفور ہو گیا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس نے اپنے ایمان اور اپنے دین کا ایک حصہ تو اس نے مکمل کر لیا نشب کو مکمل کر لیا اب نشب کے بارے میں جو زبان والا معاملہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے لگتا رہے ہیں یہ نکار کے خواہد جو ہوتی یہ ہر انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے یہ ہر انسان کی جمعلت میں انسان کی فطرت کے اندر اور اس کی صاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے کہ ہر مرد کی عورت کی طرف اور عورت کی مرد کی طرف ایک کشش ہوتی ہے اور اسی کشش کی بنیاد پہ خوش دوازی زندگی بزرتی ہے جب تک مرد کے لئے کوئی عورت نہ ہو اس کی زندگی کو ہے وہ کچھ دواز نہیں ہوتی اور عورت اگر مرد کی ہو تو اس کی زندگی کچھ دواز نہیں ہوتی اس کی تکمیل اس ہوتی ہے جب کسی مرد کو کسی عورت جو ہے وہی کچھ اچھی جو ہے عورت مل جائے اور عورت کی زندگی اس کو سمرتی ہے جبکہ اس کے لئے کوئی نیل قرصہ اندر جائے یہ انسان کی فطرت کے اندر رکھ دیا ہے اور اگر کوشت اس سے احرام کرتا ہے تو وہ فطرت سے مقابل کرتا ہے وہ اسیوں پر قائد نہیں رہ سکتا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دارمان کو یہ انسان فرمایا کہ مقلب کے اندر اللہ سے سب سے زیادہ مقرب جو بندہ ہوتا بندہ میں سب سے جو مقرب ہوتے اللہ تعالیٰ کے لذیب وہ امیاء ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں جبے جلے تو شاد فرمایا کہ ہم نے جو امیاء اور اسول میں جو ہیں انہوں نے بھی شادیاں کی ہیں ان کے لئے بیویاں تھی اور ان کے لئے اولاد تھے یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ مرد کا میلان عورت کی طرف ہوتا اور عورت کا میلان مرد کی طرف ہوتا آپس میں دوسری پہلے کشش ہوتی اور اسی کشش کی دنیا کے انسان کی زندگی مکمل اس وقت ہوتی ہے جبکہ دو ایک ساتھ زندگی بسر کریں تنہا اگر انسان زندگی بسر کرتا ہے تو اس زندگی کے اندر کوئی لوگ سے نہیں نہ کوئی اس کو چین ہے اور نہ کوئی سکون ہے چین اور سکون اور رات اور آرام کی اور کشگواب جو ہے زندگی اسی وقت گزرے گی جبکہ مرد کے لئے کوئی عورت ہو اور عورت کے لئے کوئی مرد ہو یہ انسان کی فطرت کے اندر اس سے بغابت جو ہے وہ انسان کو رہے کے اندر اور حلادت کے اندر آ لے گی اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے رہبانیت کیا چیز ہے کہ ہر چیز سے کنارہ کش ہو جائے بیٹیوں سے کنارہ کش ہو جائے گھر بار سے کنارہ کش ہو جائے اور جنگلوں کے اندر تخلیہ کرتے ہیں اور اللہ کے عباب اس کے اندر لگ جائے ہیں ایک مرد تر رہاں تین صحابی جہے بعد ازواج مرد حوات کے پاس آئے ازواج مرد حوات میں سے کسی کے پاس اور غالقاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تین شخص یہ معلوم کرنے کے لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر عبادت کیا باہر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ تو ہماری نگاہوں کے ساتھ نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا کیا عبادت کرتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے تو صحابہ کے اندر کے تڑپ ہوئی نہیں تھی یہ شوق ہو رہا تھا کہ کوئی بھی کار سواب نہیں جائے کسی سواب کی چیز کا اندازہ ہو جائے کسی عمل کا پتہ لگ جائے تو صحابہ اُس کے اوپر عمل نہ کرنا شروع کرنے دیتے ہیں اسی خواہش کے تحت یہ حضرت اجوانی متحرات کے پاس خونچے تھا کہ معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر کے اندر اس طرح کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اس طرح سے عبادت کریں اور ہم بھی اللہ کو خیل محاصل کر رہتی کوشش کریں جب انہوں نے اولا سوال کیا اور ہم نے اتحایشہ نہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اُنے گھر کے اندر ایک آم جسار رہت ہے ہم مرک کی طرح رہتے ہیں اور وہ اپنے بیویوں کو ہاتھ بھی بٹھاتے ہیں اُنے کال دام کے اندر ہسی مزاق بھی کرتے ہیں ڈپ شک بھی کرتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں دل بستگی بھی کرتے ہیں اور اپنی ضروریات اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیتے ہیں اور بیویوں کے کام میں بھی ہاتھ پڑھاتے ہیں تاکہ اَنَّهُمْ تَقَالُّ حدیث کے اندر الفاظ آتا کہ جیسے ان کو محسوس ہوا کہ آپ کا عمل دھوڑا ہے تو انہوں نے تو یہ کہا کہ اِنَّا لَسْنَا تَحَيَتِكْ يَا رَسُولَ اللَّهُ کہا ہم ارتحاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر فرما دیا لِأَخْفِرَ لَكَوَاهُ مَا تَقَدَّمَا مِنْ دَمْدِكَ وَمَا دَحَا خَرْ اَبْتَ مَعْسُمْ ہے اَبْتَ مَغْفُور ہے اللہ نے آج کی ساری پچھلی ساری چیزیں خطایا اگر آج سے ہو سکتی ہیں تو اس کو کیا اللہ تعالیٰ نہ مات کر دیا اس لئے آپ کو تو زیادہ حمل کی ضرورت نہیں ایک بھی یہ ہے کہ آج سے خطا کا سویل ہوئی نہیں سکتا اور اگر پر سب کا جر ہو بھی جائے تو اللہ نے پہلے ایمان کا اعلان کر دیا ہے اس لئے آپ کو اتحضت و جہد کرنے کے لئے رکھیا لیکن ہم تو خطا کی پتلے ہیں ہم صرف گناہ کا صدور ہوں نہ راتا ہم صرف غلطیاں ہوئی رہتے ہیں ہم زیادہ اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں انہوں نے آپس کے اندر اس طرح چیز آ چیز انہیں سے ایک نے کہا کہ آج اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس لئے رہے ہیں کہ اس لئے رہے ہیں میں پوری راج سے نماز پڑھوں گا عبادت کروں گا اپنے دستر کو نہیں چاہوں گا پوری راج اپنی مشغول لکھوں گا عبادت ہی کے اندر اور آج سے سونا جو ہے ترک کر دوں گا اور دوسرے شہابی نے یہ فرمایا حسوم الدہرہ وَلَا اُفْتِر اب آج کے بعد سے میں ہڑے شام روضہ رکھوں گا اور کبھی بغیر ہو جاتے دن میں ہی اُدار ہوں گا ایک میں نماز کی پابندی کا جو ہے آئین کیا دوسرے میں روزے کی پابندی کا آئین کیا اور تیسرے کہا آج سے ہم اپنی بید و بچوں سے کنارہ کسی اختیار کر لیتے ہیں جو رحمانیت کا تصور ہے اب ہم جہیں ان سے کوئی طاقت قاہل نہیں کریں گے آپ ان سے حج کرتے بس اللہ ہم یہ یاد کرتے رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آج جو آئیم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا أَخْشَكُمْ مِ اللَّهِ وَأَطْقَاكُمْ میں تم سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں میں اللہ کا زیادہ علم رکھنے والا ہوں میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور اس کی وجہ ہے جس کے پاس اللہ کی معلوم زیادہ ہوگی وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرنے والا ہوں اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہاتھ میں وقت یہ بارشاہ یہ ہے یہ بارشاہ ہے اور اس کے اختیار کے اندر کچھ ساری چیزیں ہیں وہ ہمیں سزا بھی دے سکتا وہ ہمیں انعام بھی دے سکتا ہے وہ ہماری ماموں میں بادوں کے اوپر غرط بھی کر سکتا ہے ہمیں جیل دن میں دے سکتا ہمیں سزا بھی دے سکتا ہمیں انعام بھی دے سکتا تو ہم اس کے ساتھ کچھ احتیاط سے رہیں گے اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے پاس خیل میں نہیں ہو اور تاکہ کچھ چیز کے بارے میں نہ وہ اس کی قدر کرتا ہے نہ وہ اس سے ڈرتا ہے نہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ایک بادشاہ وقت ہی ہے جلال ہی ہے ہاتھ میں وقت ہے وہ ہمارے گریشے اگر گزر جائے اور اس کے ساتھ کیا دے نہ ہو اور ہم اس کو نہیں جانتے ہیں تو ہم اس کو تو خاتل بلائیں گے ہزار جو ہیں انسان کی رہتا رہتا ہے اسی میں سے ہی کیے گی لیکن اگر ہم پتا ہو کہ یہ کون ہے اس کا کیا مرتبہ ہے تو ہم اس سے جو ہے نہ رہیں گے ہم اس سے جو ہے اس کی قدردانی کریں گے جس قابل ہوتا اس کے ساتھ وہ سلیم کریں گے تو اللہ کی معرفت جتنا زیادہ ہوگی وہ اللہ سے اتنا ہی درنے والا ہوگا اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتے کسی کو معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کی معرفت اگر کسی کو حاصل ہے کما حق ہو تو وہ اللہ کے انبیاء اور انبیاء ملی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مارا طریقہ یہ ہے میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں اللہ کی معرفت بھی رکھتا ہوں اللہ کا علم بھی رکھتا ہوں اور ان Third کے باوجود میں نماز بھی بھرتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے تورتا بھی ہوں نہ بھی رکھتا ہوں اور میں آرتوں سے نتاغ بھی کرتا ہوں آخر فرما لہذا میری سنت سے جو احراز کرے گا میری سنت سے جو نفرت کرے گا جب میری سنت سے مو موڑے گا وہ ہم ایسے نہیں ہوگا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ نکاح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنویں انبیاء سارے انبیاء کی سنت ہے اور یہ ہر انسان کی جلیلت کے اندر اور اس کی فطرت کے اندر دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں رجلت کرنے کے لئے جلدی کرنے کے لئے کہا ہے اور اس کی تاقید کیا اور اس کا حکم دیا ہے اس میں تاقید جو ہے اس کو دوانا نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء کرمایا اگر تمہارے پارس پیغام آئے بچی ہے کسی بچے کا پیغام آیا یا بچہ ہے اور کسی بچی کا اس کے پاس پیغام آیا کسی لڑکے کا یا کسی لڑکے کے پاس پیغام آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پارس نکاح کا پیغام آئے اور ایسے شخص کا پیغام آئے من تربون دینہو و خول قر جس کی دینداری اور جس کے اخلاق پسندی نہ ہوں اگر ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور اس کے اندر دینداری بھی ہو اور ایسے شخص کا پیغام آئے تو بس اسی کو مہیار بنا کر کے دینداری کو اور حسن اخلاق کو اس کو مہیار بنا کر کے تم اپنے بچے کا یا اپنی بچی کا اسے رکار کر دو اور اگر تمہارا ایسا نہیں کیا تم نے یہ سوچا کہ یہ کمارہ ہا یا نہیں کمارہ ہا اس کے مہانہ آمدنی کتنی ہے اگر تم نے اس کے مار اور زب کو دیکھا یہ دیکھا کہ اس کا اپنا ذاتی مکان ہے اس کا ذاتی مکان نہیں ہے اس کے مہانہ آمدنی کتنی ہے اس کا بہت دران کیا ہے اس کی پیملی کیسی ہے اس کے اگر تعلیم کیا ہے کیا تعلیم اس نے آسے کی ہے دوسرے عواری جو آج ہم بیٹھتے ہیں اگر تم نے اس کے مجھے نظر کرتے ہوئے تم نے نکاح کو اٹھائی دیا اور نکاح میں تاخیر کیا اور اس پیغام کو کھکرا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے کی وجہ سے ممکن ہے تکن فی الاغ میں فساد زمین ہوئے زمین کے اندر جنار پیدا ہو جائے گا تکن فتنہ اور فساد ان حریر اور بہت بسیل جو ہے جو ہے دیگار پیدا ہو جائے گا انسان اور سماج کے اندر فتنے پرپا ہو جائے گا آج نکاح کے اندر کیا دیکھا جاتا نکاح کے اندر کیا دیکھا جاتا اگر کوئی پیغام آتا ہے نکاح کا سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا کہ بچے کے پاس اپنا ذاتی مکام ہے یا نہیں ہے گرانی کے لئے گھر ہے یا نہیں ہے دوسری بات اس کی تعلیم کیا ہے اس کی پڑھائیت کہاں تر کوئی ہے یہ گرائیٹ ہے اس سے آگے کی تعلیم اس نے حاصل کیا ہے کہاں تک اس نے حاصل کیا ہے اس کی مہانہ آمدنی کیا ہے یہ تو گنیادی طور پر یہ دیکھا جاتا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچہ میری چندے پیتا ہے یا نہیں ہے یہ بچہ جو ہے نماز پڑھتا ہے یا نہیں ہے یہ بچہ ڈاڑی رکھتا ہے یا نہیں ہے یہ بچہ ایسا کرتا ہے دین کہ وہ آمدنے کیا ہے اگر تکھا جاتا ہے بچہ کے اندر ہے جوان ہو گئی ہے شادی کیا ہم رہے رشتہ آیا بھائی حیثیت کے متابق نہیں ہے بچہ ابھی پڑھ رہی ہے ریجیکٹ کر دیا پھر آیا رشتہ بچہ ابھی جو ہے وہ کیا ہے ڈگری کر رہی ہے ریجیکٹ کر دیا ڈگری کرنے کے بعد اس کے ہامرے 22 سال ہو جاتی ہے اس کے بعد بیٹک کیا اب رشتہ یہ ہے وہ دلاش کر رہے ہیں اب جب دلاش کریں گے تو اسی کے نیار کے مطابق آنا چاہیے اب بیٹک کر لیا ہے انجینئرین کر لیا ہے تو اس کے لئے بچہ بیا تو ڈاکٹر آنا چاہیے یا انجینئر آنا چاہیے اب اس کا ملے رہا ہے ملے میں تاخون ہو رہی ہے تو اب جو ہے اس نے کیا کیا تعلیم کو سلسلہ کو جائے لگا ایمٹک کر لیا ایمٹک میں دے لیا اب اس کے اندر بھی دو سال لگا لیے اب وہ بھی نہیں آگے جو ہے اور کچھ کو کرنا شروع کر لیا یہاں تک کہ اس کے ہم رکھے 16 سال 27 سال 18 سال 28 سال 30 سال کی عمر کو بہت نہیں پہلے جب رشتے آ رہے تھے اس وقت وہ رشتے کیے نہیں گے اس وقت وہ جنت کیے جاتے رہے اور اب جنت کی عمر اس کی 30 سال کو پہنچ گئی ہے 32 سال کو پہنچ گئی ہے دیکھ رہا ہوں اللہ کو شاہد ہے پہتے پہتے سال کی عمر کو پہنچ گئی ہے لچہ ہے اور اپنے گھروں کے اندر اندر ہوں کے لکاں ہی ہو رہا اب 30 سال پہتے سال کی عمر کو پہنچ گئی ہے لچہ ہے اب وہ میران کو رکھا تھا جو ایک چیزہ کے اندر کہ ڈاکٹر ہنا چاہیے اور انجینئر ہنا چاہیے اس کے مہانہ اندر ہی ایک لہا تو اندر چاہیے اور ایسا ہنا چاہیے اور ایسا ہنا چاہیے وہ ساری شرائجوں حقوں ہو گئے اور اب یہ ہے کہ کوئی بھی مناسب رشتہ آ جائے جو اچھے ترینکل سے کیا دینی کو رکھ سکے ایسا بھی رشتہ آ جائے تو کرنے کے لئے نہیں آ رہے ہیں لیکن اب ایسا بھی رشتہ نہیں آ رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے اور دوسرے طرف ہمارے پاس ٹیلیگرام ہے فیس بک ہے موبائل ہے اور طرح طرح کہ کیا ہے اس سواجی رامتے کے وسائل ہے موبائل ہے اس سے دنیا جو ہے وہ کیا ہے سمت کر کر آ گئی ہے اس کے اوپر دوستی شروع ہو جاتی ہے آج مونا رہے ہیں کہ بچیا جو ہر روز کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوتا کہ خبر نہیں آتی کہ فلانی جگہ مسلم بچی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی ہے اس سے جا کر گئی کہا کر گئی ہے میرا مشاہدہ خود میرے پاس آئی بڑا بندہ کے اندر ماں کا انتقال ہو گیا بات جو ہے اور من کیا مجبوری کرنے والا دیاری کرنے والا کمہ کر کے لانے والا چار بچیا اس کے پاس اثر سے چھوٹا جو ہے وہ بچہ ایک لڑکا چار بچی اس کے پاس بچیاں بڑی ہو گئی سیاری ہو گئی جوانی جوانی کے داخل ہو گئی عورت کا انتقال تو پہلے ہو سکا بیئی کہ انتقال ماں کا انتقال ہو گیا کرونا سے پہلے یا تو رانے کے درمیان اس کے بعد اس کے ساتھ ہانسہ پر شایہ اور وہ بیراش ہو گیا وہ کمانے کے خاطر یہ چار بچیاں ہیں ان کے پاس جوانی کے اندر ہیں اور نہایت حسین اور جنیل اور خوبصورت ایسا میں نہیں زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکی اس کوئل میں چھ پلاس آٹھ پلاس نو پلاس تک کہا وہ پڑی زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکی اب رشتے آنے رہے ہیں اور جو آرہے ہیں دونام کر رہے ہیں اس کے بعد پہ کمانے کے قابل نہیں وہ تو پہلے میں کیا ہے جہاں سے کام کرنے والا دار اس کا لاتا کماتا اور کھاتا اور وہ لاکھ گو لاکھ وہ بھائی کام کسان کہاں کر کے اس کو دے گا گو لاکھ اس نے بھنسن ہاں کہاں سے دے گا نہیں کر سکتا اب بچی نے جہاں غیر مسلمن سے رابطہ کیا اس سے جہاں اس کی شاہدیوں میں جہاں کرتے اس کا کورپیر باہت کی رضا مندی سے آرکھر اس بڑی بچی نے اتوے باہتو تینوں بہن کو شاہدی بے مسلمن سے کیا ہمارے پاس دعا کرانے کے لئے بچی آئی ساہر میں اولاد ہے دو سال کا بچہ بڑی حسین جمیل لڑکی اور میں آج خودصورت بچہ لیکن جب وہ آئی دعا کرانے کے لئے تو مجھے اس کو انداز بختبو سے ایسا لگا کہ بچی مسلمان ہے لیکن وہ ٹھوٹا لگائے ہوئے بات باتوں سے پتہ چلا کہ وہ اس میں اپنا یہ معجرہ سنایا کہ میں دوسری بہن ہوں ہماری بہن بہن کا نکاح خلانے سے ہوا اور اس کے بعد انہوں نے میرا نکاح خلانے سے کیا اور انہوں نے ہی میری دوسری بہن کا نکاح بہر مسلم سے کیا ہے اور ہم چار بہن 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 نکاح میں ہیں اور اسے اولادی وہ آئے چیز دعا پرانے کے لیے بچہ روکا رہتا آر آدم سوڈا نہیں جب آدم کر لیے اور کوئی ہے تو آپ دے جیدے کہ رات میں ہمارے یہاں جا کر تو قرآن یہاں وہ مردی جا کر ہے رائر مسلم کہ دھر کے اندر ہمارے مسلم بچیاں یہ ایک چندہ جو ہم نے لیکھا ہے اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا وہ میں نے کیا تفہیل کیا وہ ایک سوڈ آج لیکن ایسے ایک نہیں دو نہیں سیدوں نہیں ہزاروں آقوات ہے اپنے شاہر کے اندر بھی اور اپنے پورے ملک کے اندر بھی جہاں کہ سنو ڈلی کا سنو سنو وی حال یوپی سنو وی حال جہاں پورے ہندوستان کے اندر جو سنے پاکھا کرتے دیکھو لئی سورہ کے حال بھجک کیا ہے ایک تو ہم نے نکاح کو نہائی مہدہ کر دیا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل آسان کیا تھا ہم نے اس کو مہدہ کر دیا رسم ویماز کے پیچھے دورتے ہوئی اس کی وجہ سے ہماری بچیا دھروں کے اندر بیٹھے رہتی ہے اور زائد شادی اور نکاح انسان کی فطرت اس کا فطری تقابہ ہے اگر جائز طریقے سے اگر اس کو جو ہے اس ضد بھی تقابہ کو پورا نہیں کیا گیا تو نکاح اس طریقے طرح سے جائیں گے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا چیز ہے اجاب اور قبول ہے دو دو شرط ہے وہ حکمہ بھی شرط نہیں ہے وہ حضی داد پڑھ جاتا ہے صرف اجاب اور قبول ہے دو شخص صحابے شوہر کا موجود ہے بیوی کا وکیل آگیا زوجین کے طرح سے اور دو دوا موجود ہے ایک کہا کہ میں تمہیں اپنی ذوہیت میں لیا اور دوسرے نے کہا میں قبول کیا نکاح ہو لیا اور میرے سے جیبی چاہ ہو سبت متحدث کرنا ضروری نہیں ہے میرے نام لے تمہیں نکاح ہو لیا میرے بارمدے نام اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ کے بڑے ہی محبوب ہے بڑے ہی قریبی ہے عشر اے مبشلان ایسے ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے پاس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ کے کفرے کو پر ذردی دیکھا کہا اگر رحمان یہ ذردی کیسی جنہ صلی اللہ وآلہ نے ایک کل شادی کی تھی اس کی ضردی لگے اللہ کے نبی صلی اللہ ناراب رہی رہے تم نے ہمارے پاس رکھا نہیں بھیجا تم نے ہم سے مکانے پڑھوایا تم ہمیں جو ہے ڈعوت رہی تھی تم نے ہمیں گلا اللہ کے نبی صلی اللہ کی جنہ رکھے جن کے اوپر جان پردان کرنے والے جی صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ دھوپتے دو اپنے ہاتھ دے لیکن جسم پر ملن والے تھی یہ صدائی کے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ کی ذات احمد کے اوپر لیکن نکاح ایسا وہ آگ نہ آئے کہ پسند آگیا گئے دو دعوان سے لے کر لے کر آگئے اللہ کے نبی صلی اللہ موجود ہے اسی مائلہ کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کو پتھانی نہیں یہ نکاح کا طریقہ تھا حضرت جادر ابن عبداللہ میں بخبان بخبصر کر کے ختم کروں گا حضرت جادر ابن عبداللہ مشہور صحابی ہیں بے شمار ان کی حدیث کے اندر روایت ہیں اللہ کے ڈبی صلی اللہ چہیتے ہیں قریبی ہیں بھزوے سے واپس آرہے کسی بھزوے میں ساتھ جہاد کر آرہے تھے واپس آرہے تھے قادمے کے ساتھ قادمے کے اوٹھ لیا جو ہے وہ ساتھ تیز جا رہی ہیں ان کی جب بیٹھا کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے جا رہے پیچھے رہے جاتے ہیں تو توقف کر کے وہ آج 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 چل کے پھر جا رہے پیچھے رہے جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے حضرت جا رہے سے قریب جا کر پی پی کہ جا بات تمہاری پیچھے کیوں جاتے کہ کہ رسول اللہ کیا کروں یہ چل کر نہیں دے رہی یہ ہنٹلی ہماری چل کر نہیں دے رہی ایک حسوس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اپنے صلی اللہ اپنے سوالی کو اوپر سے اترے اور قریب کے جھاڑی میں سے ایک چھڑی جو ہے ایک لکی توڑا اور اس کے بعد دھائی سے اوپر وہ مار دیا وہ چھڑی اس اوپر مار دیا وہ چھڑی کا مار نا کہ اس کے بعد وہ چل شرح کی تو پورے قابلے سے آگے آگے رہتی وہ پورے قابلے سے آگے رہتی اللہ کے نبی صلی اللہ کے مہت جزا اب اللہ کے نبی صلی اللہ کے پاس گئے قریب اور جا کر کے پوچھا کہ جا بر تم نے شادی کیا اور کہ ہاں یا رسول اللہ اب جہاد میں آرے چھنے آنے سے بس ایک روز پہلے میں نے شادی کی اللہ کہ رسول صلی اللہ پوچھا کسی کماری سے کیا یا کسی دیوہ یا مطلقہ مطلقہ میں یہ کر آؤں گا جیو کہ ہمارے بہنوں کی سہیلی پر جائے گی یا ہمارے بہنوں کی سہیلی پر جائے گی ان کے ساتھ کھے لے گی وہ ان کی تذبیر کیا کرے گی میں چاہ رہا تھا کہ ایسی ہی لے کر آؤں جیو ہماری بہنوں کی دیکھ بھال کر سکے تذبیر کر سکے تو اللہ نے ملی صلی اللہ بہن کی زیادت سے کہا کہ تمہارا اون تو اچھا ہے یہ سارے اون سے زیادہ تیج چلنے والا ہے یہ بتاؤ کہ تم دے چاہوگے تاکہ رسول اللہ یہ تو آپ کی قرامت ہے یہ بہت جو سکتا آپ نے چھڑی لگایا اور ہم نے لگا آپ کے ہر دیچ رہا ہوں اللہ نے کہا کہ ایک اون بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ نے کہا آپ کو جو مرگی ہو دے جائے چاہوگے 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 جو سواری سے اتر گئے اللہ نے نبی سواری فرمایا کہ سواری سے جو اتر گئے کہ سواری 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 پہنچ پہنچ آنا وہ پہنچ گئے مدی 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 پہنچ رہے اللہ کے نبی سواری کے پاس آئے اللہ کے نبی سواری سواری 40 درہم دے لیا 40 درہم کے بعد ان کو وہ بھی کہ کہ اردو نے کر دے جاؤ یہ نماز نے کا طریقہ تھا اللہ کے نبی سواری سواری معلوم کیا کہ تمہاری شادی ہویا یا نہیں اس شادی کے حدیعہ کے طور کے اللہ کے نبی سواری سواری ان جہاد میں لکنے والے ہیں سارے صحابہ کی آمد رکھ کے چودیس گھنٹے اللہ کے نبی سواری کے پاس اس کی تنجاری کے بارے میں ہم شادی ہوتے ہیں اب اللہ کے نبی کو بتا بھی نہیں کنک شادی یہ اللہ کے نبی سواری 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 تھا نکاح ہوتا کنی ساتھ سے ہوتا نہ دعوت ہوتے نہ رکھ ہوتے نہ سارے خاندام کو بلاوا ہوتا اور نہ کسی کے اوپر موقوف ہوتا لیکن آج ہم نے شادی کو اتنا مہنہ کر دیا اتنے رسم و رواج ہیں پہلے تو پیغام جاتا پھر اس کے بعد دیتھا دیکھی ہوتا پھر اس کے بعد انگیجمنٹ ہوتا پھر اس کے بعد مہنی کے رسم ہوتی پھر اس کے بعد نبالے کیا خرافات ہوتے پھر اس کے بعد شادی خانے بکھتے پھر اس کے بعد مکاہ ہوتا پھر بلیمہ ہوتا پھر اس کے بعد جمہنی ہوتی اور مہینہ جیسی صلاح چلتا رہتا ہزار ہزار اس کے اوپر زائد برباد ہوتے رہتے ہم اگر صرف ایک شادی خانے کا خرص جو تھا بچی جس کا میں نے تذکرہ کیا اگر ہم اس کے اوپر خرص کرتے اس کی شادی نہیں ہوتی اس نے مجبوری کیا تھا اس کا پر سانحان نہیں تھا اور شادی خانے کے اندر بھی ایک ہزار دو ہزار کچھلے نہ پھیک دیا جاتا کھانے والے جو ہوتے وہ بھی ٹوٹ کر کے لے جتما بھی آرہا اسر تا ہمارے پھیک کے اندر ہمارے پھیک کے اندر جتما آرہا ہم لے لیا ہر اس کی وجہ سے جمع کر لیا لیتے پیل ہی تو ہے یہ ہاتھی کا پھیک تو ہے نہیں یہ یہ سار جو ہمارے پاس اقتدار کی لیا چل رہی ہے اور ہم رونا رہے ہیں اور آرہ مسلم پرس نموال تیغان بھیج رہے لیتے لکھ رہے تو جمعہ کے خدمے کے اندر آسان نکاح کرنے کے موضوع کے اوپر بیان کریں اور دوسری جمعیت والے یہ ہم سے خواہش کر رہے ہے اور آئندہ مساجد سے خواہش کر رہے کہ اس موضوع کے اوپر کہے بھائی اس موضوع کے اوپر تو کہا جا رہا ہے لیکن ہم عمل کرنے والے کہا ہیں آج ہم کو حضم کرنا چاہئے کہ ہم سادری کے ساتھ بھی کریں گے یہ نسم و رواج کو سادری مسکروں سے کانیدوں سے اور گھروں سے اور محلوں سے دو واقعہ ایسا سننے آ رہا لیکن اگر ہم نے نکال کو آسان نہیں کیا اور اپنی ساری تمنا اور خواہش ہیں نکال کے اندر نکال کے جو دائیو اور جذبہ اس کو ختم نہیں کیا تو آئندہ چل کر پانچ دس سال کے اندر اچھے اچھے دھرانے کی لڑکیاں بھی دوسروں کے دھر کے اندر نظر آئند اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان باقی رہے ہمارے بچوں کا ایمان باقی رہے ہماری بچوں کا ایمان باقی رہے سب سے پہلے رہتے اپنے بچے اور بچوں کو کاری وار اسکول مجانے سے پہلے ایمان کی اہمیت بتائیں دین کی تعلیم دیں قرآن کی تعلیم دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی شادیوں کے اندر یہ جو خضون نسم رواج ہے اس کو ختم کریں جب تک ہم اس کو ختم نہیں کریں گے افتداز سے ہم آنے والی نسل کو نہیں بچا سکیں اللہ تعالی ہم سبھا کو اس کے اوپر حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاء